السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ تمام لوگ خرید سے ہوں گے میرے نام محمد عمر خان ہے اور اس چینل پر گفتگو کرتے ہیں ہم Law, Lat, Logat اور LLB5S کے حوالے سے جو اگر آپ نئے سٹوڈنٹ ہیں اس چینل پر پہلی بار تصریف لائیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ Law سے related جو بھی important updates ہیں میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ اس چینل کی ثروب بروقت شیئر کر سکوں آج کے اس وڈیو میں ہم ایک interesting topic پر بات کرنے والے ہیں اور وہ topic یہ ہے کہ کیا آپ پاکستان سے اس وقت تین سالہ Law کر سکتے ہیں یا نہیں یہ question student کے ذہن میں کیوں آتا ہے اس topic پر basically میں وڈیو کیوں record کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے جو ہے وہ تقریباً کہہ لیں کہ 2017 سے پہلے پاکستان میں جو Law ہوتا تھا وہ تین سال کا ہوتا تھا ایک candidate کو اپنی graduation complete کرنی پڑتی تھی graduation complete کرنے کے بعد جو ہے وہ Law میں admission وہ secure کر سکتا تھا لیکن 2018 کے بعد سپریم کورٹ کی ایک judgment آتی ہے اور پاکستان سے جو graduation کے بعد تین سالہ Law ہے اس کو بین کر دیا جاتا ہے اور پورے پاکستان میں اب ایک candidate اگر Law کرنا چاہتا ہے تو اس کو پانچ سال کا Law کرنا پڑتا ہے اور اس کے لئے ایک entrance exam اس کو پاس کرنا پڑتا ہے جس کو ہم Law admission test کہتے ہیں اس میں admission لینے کے بعد پھر آپ اپنے degree complete کرتے ہیں دن ایک اور test لیا جاتا ہے جس کو Law graduate assessment test کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو license issue کر دیا جاتا ہے اور یہ کموبیس 6 سال کی duration ہوتی ہے 5 سال کی degree ہوتی ہے پھر intimation ہوتی ہے دن آپ کا جو ہے وہ license آتا ہے تو overall کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان میں Law کرنے کا جو process ہے وہ amend کر دیا گیا ہے لیکن still اگر آپ search کریں کہ اگر آپ پاکستان سے Law کرنا چاہتے ہیں تو کتنی قسم کے Law available ہیں تو آپ کو تین قسم کے Laws ملیں گے پہلا LLB 5 is جس کا تذکرہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ کیا دوسرا LLB Sharia and Law جس کو کانون فکھ ہم کہتے ہیں اور تیسرا LLB 3 years External Law اور یہاں پر student confused ہو جاتے ہیں جو External Law ہے وہ University of London کی degree ہے اس کا جو ہے وہ پاکستانی Law کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ پاکستانی University آپ کو نہیں دیتی وہ University of London آپ کو degree award کرتی ہے اور پاکستان میں موجود کچھ Law colleges جو affiliated ہوتے ہیں اور کچھ universities جو affiliated ہوتے ہیں University of London سے وہ آپ کو اس جو ہے وہ degree program کے لیے پاکستان میں train کرتی ہیں پاکستان میں education ہوتی ہے پاکستان میں ہی exams ہوتے ہیں اور آپ کو جو degree ہے وہ University of London کی طرف سے دی جاتی ہے اب آپ جب graduate ہوتے ہیں تو آپ کو اسی طرح سے license دیا جاتا ہے اب یہاں پر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جو external law کر کے آتا ہے تین سالہ law ہے ایک candidate اگر وہ complete کرتا ہے تو کیا اس کو equally treat کیا جائے گا جی بالکل اگر میں پاکستان سے پانچ سالہ law کر کے آیا ہوں اور آپ University of London والا external law کرتے ہیں تین سال کا تو ہم دونوں کو ایک ہی license دیا جائے گا ہم دونوں ایک ہی قسم کی cases contest کر سکتے ہیں اور ہم equally advocate ہوں گے یہاں پر ایک اور question بھی student کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا جو ہے نا جو تین سالہ law کر کے آتا ہے University of London والا کیا ان کو barrister کہا جاتا ہے سب بالکل نہیں ہے آپ کو اور مجھے دونوں کو advocate ہی کہا جائے گا barrister ship basically ایک different چیز ہے آپ تین سالہ law یا پانچ سالہ law کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ bar transfer course کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو وہ 8 سے 9 مہینے کا ہوتا ہے اس کے بعد آپ barrister بن سکتے ہیں اس کا complete ایک different procedure ہے کہ پاکستان میں barrister کیسے بنایا جائے آپ کو بہار بھی نہیں جانا پڑتا آپ کچھ دارے ہیں یہاں پر کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ہی جو ہے وہ اس course کو complete کر سکتے ہیں خیر جو تین سالہ law ہے external law اس کو کرنے کے بعد آپ barrister نہیں بنتے ہیں اور آپ کو اور مجھے equally ایک advocate کے طور پر treat کیا جائے گا اس کے کچھ advantages ہیں کچھ pros ہیں اور کچھ disadvantages ہیں کچھ cons ہیں یعنی کہ اگر ایک بچہ جو پاکستان میں ہے پانچ سال کا law کرتا ہے اور ایک بچہ جو پاکستان میں رہتے ہوئے اس کے پاس وسائل ہیں کیونکہ external law تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپے کے قریب آپ کی degree بنتی ہے تو آپ تین سال میں law complete کر سکتے ہیں اب یہ ایک بہت بڑا advantage ہے کہ ایک بچہ تین سال کے اندر یعنی کہ FSE اس نے complete کیا اور تین سال کے اندر یا OA levels complete کیا تین سال کے اندر وہ ایک وکیل بن گیا اور دوسرا بچہ پانچ سال کی degree complete کرنے کے پاس تو یہاں پر ایک بہت بڑا advantage ہے ان لوگوں کو جو تین سالوں law کر رہے ہیں لیکن یہاں پر disadvantage بھی ہے میں پاکستان میں رہتا ہوں پاکستان سے law کرتا ہوں اور پاکستان میں ہی practice کرتا ہوں کتنی relevancy ہے کہ میں نے پاکستان کا قانون پڑھا اور پاکستان میں ہی practice کر رہا ہوں ایک بچہ جو external law پڑھ رہا ہے باہر کا قانون پڑھ رہا ہے University of London کا قانون پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد وہ practice کر رہا ہے پاکستان میں تمام چیزیں بتاتے ہوئے میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز بھی share کرتا ہوں ایک disclaimer share کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان سے جو پاکستانی تین سالوں law تھا وہ نہیں ہو رہا کسی جگہ سے بھی نہیں ہو رہا کوئی claim کرتا ہے آپ کو کہ وہ کروا رہے ہیں تو فوراں اس کو report کریں پاکستان bar council یا جو پنجاب bar council ہے اس اندھ بار council ہے ان کے notice میں لے کے آئیں کیونکہ جو colleges یا کچھ افراد اس طرح کی چیزیں offer کر رہے تھے کہ وہ ابھی بھی backdated جو ہے وہ اس میں تین سالوں law offer کر رہے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے وہ criminal جو proceeding ہے وہ بھی initiate کی گئی ہے اور اس میں جو ہے نا ان کے خلاف ف آئی آرز بھی ہوئی ہیں تو پاکستان میں جو پاکستانی تین سالوں law تھا جو دوزہ سترہ میں بین ہوا تھا وہ نہیں ہو رہا تین سالوں external law ہو رہا ہے جس کا میں آپ کے ساتھ تذکرہ کر رہا ہوں جو university of london آپ اس کو مزید میرے چینل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں youtube facebook پر بھی سرچ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ تمام لوگوں کیلئے helpful رہا ہے کسی بھی سوال یا canfion کی صورت پر آپ سکرین پر موجود ویڈس ایپ نمبر کو استعمال کر سکتے ہیں مجھ سے انٹرچ آ سکتے ہیں اگر آپ کو career کو decide کرنے کی حوالے سے کوئی canfion آ رہی ہے specifically law میں تو آپ مجھ سے discuss کر سکتے ہیں مجھے خوشی ہوگی آپ کو guide کر کے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو ہمیشہ آپ کیلئے دعا گو عمر خان اللہ حافظ